دوست آج کی سیڈو میں بات کریں گے کہ اگر مان لو سپوز آپ نے ایکسپریئنس لیٹر کہیں لگا دیا کہیں اسے بنوا دیا اور کہیں پہ لگا دیا سمجھے رہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے الیگل ویسے کہیں ایکسپریئنس لیٹر لگا دیا ہے تو اس کے بعد کیا پرابلم ہو سکتی کہ کمپنی سے بلیک لسٹ کرتی ہیں آپ کبھی جوب نہیں ملے گی تو آج اسی کے بارے میں بسکس کریں گے تو دوست میں بتا دوں پہلی چیز کیا ہوتی ہے اس میں یہ کمپنی ٹو کمپنی ڈپینڈ کرتا ہے جو پرو ہو گیا تی سی ایس ہو گیا آئی بی ایم ہو گیا اسی ایل ہو گیا ٹیک میندرہ ہو گیا انفوسیس ہو گیا جتنے بھی اپنے میں ایک لیڈنگ برانڈز ہیں نا وہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے نانٹی پسنٹ کیسے سے وہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں اب بلیک لسٹ کا یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اگر بلیک لسٹ کر دیا ان لوگوں نے آپ کو بلیک لسٹ کر دیا دوسرے طریقے سے نا تو آپ کو پھر کسی ایم ان سی کمپنی میں جاب نہیں ملے گی اور ایک ان کا ہوتا ہے بلیک لسٹ آن پورٹل ہوتا ہے جس بھی اگر ان لوگوں نے بلیک لسٹ کر دیا تو سمجھ لو آپ دوبارہ سے اس کمپنی میں جا نہیں سکتے فور سپورج آپ ٹی سیس میں آپ نے جوائن کیا اور آپ کو کوئی ڈاکومنٹس فیک پائے گئے اور ان لوگوں کو بلوک کرنا ہے آن بلوک کرنا ہے مطلب اپنے یہاں کے لیے تو ان کے پاس ایک پورٹل ہوتا وہ اپنے پورٹل پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کا نام آدھار نمبر وغیرہ یا کانٹیک نمبر وغیرہ وہاں منسن کر کے آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے اور ہر ایک کمپنی کے یہ پروسس ہوتا ہے جب بھی اس کمپنی میں کوئی بھی بندہ جوائن کرتا ہے نا جوائن کرنے سے پہلے جب سیلیکشن ہو جاتا ہے تو اس بندے کا نام وہ اپنے بلیک لسٹ میں ایک بار جرور دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں جو بندہ جوائن کر رہا ہے وہ اس کو ہم لوگ نے بلیک لسٹ کیا ہے تو وہاں سے وہ لوگ ویریفائی کرتے ہیں بندے کا نام اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کا ان ہے اگر ہوتا ہے بلیک لسٹ کیا ہے ان لوگوں نے تو آپ کا پھر آؤٹ ہوتا ہے پھر مطلب آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے یہ ایمین سی کمپنیز کا رول ہوتا ہے ابھی سمال کمپنیز کے لیے ایسا کوئی رول بنا نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کے مائنڈ میں ہو آپ تو بھلی سمال کمپنی میں آپ بلوک ہو جاؤ لیکن سمال سٹارٹم میں ایسا نہیں ہوتا ہے ان فارسون فائیو ہنڈیٹ کمپنیز میں بھی ایسا نہیں ہوتا لیکن اپنے میں لیڈنگ برانس جو ہیں نا ان میں یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہوتا ہے دوسرا بلیک لسٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اگر بلیک لسٹ کرتے ہیں کچھ جادی بڑا پنگا کر دیتے ہو تو یہ سمجھ لو پھر آپ کو کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاؤب نہیں ملے گی یہ بھی ایک طریقہ ہے بہت ایسا بہت کم ہوتا ہے بہت کم کمپنیز کرتی ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو ایک بندے کا کریئر پورا برواد ہو جائے گا پورا بیکار ہو جائے گا تو نائنٹی نائن پرسنٹ میں میرے اینڈ سے جہاں تک تو مجھے نائنٹی نائن پرسنٹ میں تو بلیک لیس اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے اپنی کمپنیز سے بلیک لیسٹ کرتے ہیں that's it دوستو تو بچہ دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک سیارا چنل کو سبسکرائب کر کے ہی جانا میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں ویڈیو میں ڈیلتا ہے have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here